مرزا غلام احمد قادیانی ملک میں قادیانی مسلمانوں کا بیس بنا کر سادہ لوخ عوام کو بھٹکا رہے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سب سے پہلے قادیانیوں کی کچھ ایسی خوفیہ نشانیاں بتائیں گے جن کی مدد سے آپ یہ جان سکیں گے کہ بظاہر مسلمان نظر آنے والا شخص کہیں قادیانی تو نہیں ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو قادیانیوں کی مکمل تاریخ سے بھی آگاہ کریں گے قادیانی اپنے نام کے ساتھ محمد نہیں لگاتے اس کے بجائے ان کے نام کے ساتھ احمد لگا ہوا ہوگا اس سے وہ نسبت کرتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف ان کا ایک ٹی وی چینل ہے ایم ٹی اے ٹی وی جس کا وہ لازمی طور پر پرچار کریں گے اس نام کا مطلب مسلم ٹی وی احمدیہ ہے ہر مرزائی کو اس ٹی وی چینل کے بارے میں ضرور پتا ہوگا اور وہ یہ چینل لازمی دیکھتا ہوگا اس ٹی وی چینل کی نشریات کیونکہ پاکستان میں کیبل نیٹورک پر میسر نہیں ہیں لہٰذا زیادہ تر مرزائیوں کے گھر میں ڈش اینٹینہ لازمی لگا ہوتا ہے جس طرح ایک عام مسلمان کو خانہ کعبہ سے محبت اور عقیدت کا تعلق ہوتا ہے ویسے ہی قادیانی بھی انڈیا کے علاقے قادیان میں بنائے گئے منارت المسیح کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ بڑی ہی بابرکت جگہ ہے قادیانیوں کو پگڑی پہننے کی اجازت نہیں ہوتی اور صرف ان کا نام نہاد خلیفہ ہی شملے والی پگڑی پہن سکتا ہے آج کل قادیانیوں کا خلیفہ مرزا مسرور ہے قادیانیوں کے مذہبی رہنما جناح کیپ سے ملتے جلتی ایک خاص قسم کی ٹوپی پہنتے ہیں لیکن عام قادیانیوں کو یہ ٹوپی پہننے کی اجازت بھی نہیں ہوتی عام قادیانی اپنی عبادات یا دیگر مذہبی معاملات ادا کرنے کے لیے سندھ ہی ٹوپی پہنتے ہیں قادیانیوں کا صرف خلیفہ ہی ایک پالشت کے برابر داڑ ہی رکھ سکتا ہے عام قادیانیوں کو لمبی داڑی رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی اور اگر کوئی رکھنا بھی چاہے تو زیادہ تر فرنچ سٹائل میں ہی داڑی رکھ سکتے ہیں قادیانیوں کی عورتیں جو برکہ پہنتی ہیں اس میں سامنے کی طرف بڑی بڑی جیبیں اور کمر پر بیلٹ ہوتی ہے عام مسلمان عورتوں کے برعکس ان کا برکہ ڈیلا نہیں ہوتا بلکہ چست ہوتا ہے مرزوئیوں کے ہاتھ میں سبز رنگ کی خصوصی انگوٹی ہوتی ہے جس پر علیس اللہ بکاف عبدہ لکھا ہوا ہوتا ہے ایک عام مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے زندہ سلامت آسمان پر اٹھا لیا تھا اور قیامت کے قریب وہ پھر سے ظاہر ہو گئے لیکن قادیانیوں کے بانی رہنما مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب روحانی خزائن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سلیب پر چڑھایا گیا تو وہ بھاگ کر کشمیر آ گئے اور اب ان کی قبر مبارک کشمیر میں ہے اسی کتاب کے دوسرے جلد میں وہ ان کی قبر کو فلسطین میں بتاتا ہے اس لیے قادیانی حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ زندہ سلامت آسمان پر نہیں اٹھائے گئے قادیانی مسلمانوں کے علماء دین کا ذکر نہایت حقارت کے ساتھ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی اس سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو تھی ان کی چند نشانیاں آئیے اب آپ کو ان کی مکمل تاریخ سے آگاہ کرتے ہیں مرزا غلام احمد کا تعلق مشرقی پنجاب کے زلہ قادیان سے تھا اور وہ جماعت احمدیہ کا بانی تھا موسوف، مسیح معود، مہدی آخر الزمان اور نبی ہونے کا باطل دعویٰ کرتا تھا تیس مارچ اٹھارہ سو نواسی کو لدھیانہ میں پہلی بیعت لے کر جماعت احمدیہ کی جسے قادیانیت اور مرزائیت بھی کہا جاتا ہے بنیاد رکھی مرزا غلام احمد کا تعلق ترک منگول قبیلہ مغل برلاس سے تھا اس کے جد امجد مرزا حادی بیگ پندرہ سو تیس میں اپنے خاندان سمیت سمرکند سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے اور پنجاب کے علاقے میں اس جگہ آباد ہوئے جو اب قادیان کہلاتا ہے اس وقت ہندوستان پر مغل بادشاہ زہیر الدین بابر حکمران تھا مرزا حادی بیگ کو اس علاقے میں کئی سو دیہات پر مشتمل جاگیر بھی عطا کی گئی مرزا غلام احمد نے تعلیم اپنے آبائی گاؤں قادیان ہی سے حاصل کی اس میں قرآن کریم، عربی، فارسی اور طب کی ابتدائی اسباق شامل تھے اس نے اٹھارہ سو اسی میں اپنی مشہور کتاب براہین احمدیہ کے پہلے دو حصے شائع کیے تیسرا حصہ اٹھارہ سو بیاسی میں جبکہ چوتھا حصہ اٹھارہ سو چوراسی میں شائع ہوا کتاب کا آخری اور پانچمہ حصہ انیس سو پانچ میں منظر عام پر آیا اس کتاب کا مقصد مصنف نے یہ بیان کیا کہ تیرہ سو دلائل سے مذہب اسلام کی سچائی اور تمام دوسری عدیان پر برتری ثابت کی جائے مرزا غلام احمد نے تئیس مارچ اٹھارہ سو نواسی کو لودھیانہ میں حکیم احمد جان کے گھر پر بیعت لے کر مرزائیت کی بنیاد رکھی پہلے دن چالیس افراد نے بیعت کی اٹھارہ سو اکانوے میں مسیح معود ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا مرزا کے عقائد اور مسلمانوں کے عقائد میں بنیادی فرق ہے مرزا غلام احمد کا یہ عقیدہ ہے خدا اب بھی جس سے چاہے کلام کرتا ہے چنانچہ سلسلہ الہام بھی جاری ہے البتہ قرآن آخری شرعی کتاب ہے اس کا کوئی حکم اور کوئی آیت منسوخ نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری شرعی نبی اور خاتم النبیین ہے لیکن اس کا ختم نبوت کا یہ عقیدہ امت مسلمہ کے نزدیک کفر ہے کیونکہ خاتم النبیین سے ان کی مراد آخری شریعت اور قرب خداوندی کے انتہائی مقام پر فائز ہونا ہے اس قدر بلند مقام کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے سے انسان تابع، ذلی یا بروزی نبی کا مقام حاصل کر سکتا ہے عرب و ہندوستان کے علماء نے ان عقائد کے بنا پر مرزا غلام احمد اور ان کے پیروکاروں کے خلاف کفر کا فتوہ جاری کیا اور ان کی سخت مخالفت بھی کی گئی مرزا غلام احمد نے لاہور میں 26 مئے 1908 کو وفات پائی میت کو بزریا ریل ان کے عوائی گاؤں قادیان لائے گیا اور بہشتی مقبرہ میں تدفین ہوئی مرزا غلام احمد کو ابتدا میں مسلمان مشاہیر کے جانب سے پذیرائی حاصل ہوئی جو ان کے دعوی مسیح مععود کے بعد سخت مخالفت میں تبدیل ہو گئی جن مسلمان علماء نے اس وقت اس پر کفر کا فتوہ لگایا ان میں سر فہرس احمد رضا خان مولوی محمد حسین بٹالوی مولوی نظیر احمد پیر مہر علی شاہ جیسے جید معروف علماء شامل تھے مولانا احمد رضا خان نے اٹھارہ سو ترانوے میں پہلی بار ان کے دعوی پر گرفت کی اور پھر انہوں نے حسام الحرمین کے نام سے علماء مکہ و مدینہ سے مرزا غلام احمد پر فتوہ کفر تصدیق کروا کر شائع کیا اسی طرح انیس سو چوہتر میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے ایک قرارداد کے ذریعے ان کے پیرکاروں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا صدر زیاء الحق کی زیر سربراہی آئین پاکستان میں ضابطہ تشکیل دیا گیا جس کے تحت احمدیوں پر اسلامی شعار اور استلاحات دینی استعمال کرنے کی پابندی لگا دی گئی اس قانون کے تحت احمدی خود کو براہ راست یا بلواسطہ مسلمان نہیں کہہ سکتے ایسا کرنے کی صورت میں تین سال قید کی سزا ہوگی احمدی مرزئی یا قادیانی کہلوانے والے مغربی ممالک میں پھیل چکے ہیں اور مغربی دنیا کی انہیں حمایت بھی حاصل ہے مغرب میں یہ فرقہ خود کو اعلانیہ طور پر احمدی مسلم کہتا ہے لیکن مسلم ممالک خاص طور پر پاکستان میں احمدی خود کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے مرزا احمد کی اس جماعت کو اقلیت تو قرار دیا جاتا ہے مگر باحثیت غیر مسلم اقلیت کے تمام حقوق سے مستفید ہوتے ہیں لیکن ان کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جاتا ہے آج مسلمانوں کو اعتراض یہ ہے کہ یہ فرقہ اپنے اوپر اسلام کا لیبل کیوں استعمال کرتا ہے اس کے علاوہ کسی کو ان کی غیر مسلم اقلیت ہونے پر اعتراض نہیں ملک میں دیگر غیر مسلم اقلیتوں کی طرح باحثیت پاکستانی قابل قبول ہے لیکن نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی انسان کو نبی ماننے والا شخص محمد رسول اللہ کی امت سے خارج ہو جاتا ہے ختم نبوت پر ایمان ہی اصل ایمان ہے اصل مسئلہ ہی یہی ہے کہ قادیانی خود کو مسلمان کہلوانے اور تسلیم کروانے پر مصر ہے اس اعتبار سے وہ آئین اور ریاست کے باغی ہیں ناظرین اچھی طرح ذہن نشی کر لیں کہ پاکستان میں قادیانی قانونی طور پر غیر مسلم اقلیت ہیں وہ مسلمانوں کی طرح مساجد نہیں بنا سکتے مساجد پر منار ممبر و محراب نہیں بنا سکتے ازان نہیں دے سکتے اپنے مذہب کی تبلیغ بھی نہیں کر سکتے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے اسلام کے شعار بھی نہیں اپنا سکتے اسلام کے طور طریقے نہیں اپنا سکتے الغرض ہر وہ کام نہیں کر سکتے جو صرف ایک مسلمان کر سکتا ہے قانونی طور پر قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا ہے جس طرح ہندو اور عیسائی اس ملت میں بطور اقلیت رہتے ہیں اور تمام اقلیتی حقوق کے حقدار بھی بنتے ہیں اسی طرح قادیانی بھی اقلیتی حقوق کے حقدار ہیں بشرت یہ کہ وہ یہ اقرار کریں کہ وہ خود کو اقلیت تسلیم کرتے ہیں